اسلام علیکم آج چار مائی دو ازار بیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ضروری خبریں منطقہ شرقیہ پولیس نے اسکری وردی پہن کر نازیبہ حرکت کرنے والا غرملکی کو گریبتار کر لیا ہے اخبار کے مطابق غرملکی نے اسکری وردی پہن کر نازیبہ حرکت کرتے ہوئے ویڈیو بنائے اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا منطقہ شرقیہ پولیس ترجمان کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اس نے شرقیہ پولیس کو بدنام کرنے کے لئے یہ حرکت کی دی شرقیہ پولیس نے ویڈیو جاری کرنے والے غرملکی کو تعلاش کر کے گریبتار کر لیا وہ عمر کے تیسرے آشنے میں ہے پوچھ جویت سے پتا چلا کہ اس نے اسکری وردی اسے لانڈری سے حاضر کی تھی جہاں وہ ملازمت کر رہا تھا ریاض پولیس نے اقامر اور عمر حدود کے حلاف ورزی کرنے والے پندر سوگر ملکی کو گریبتار کر لیا ہے پولیس ترجمان کے مطابق ان دونوں سیکوریڈی پورٹس کے حلکار ریاض شہر اور اس کے محافظوں میں جگہ جگہ اقامہ قوانین اور آمن حدود کے زوابت کے حلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں مبینہ گریبتاریہ اس کا حصہ ہے پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گریبتار شدگن کا طارق مختلف ممالک سے ہے ان میں سے بعض ریاض کے مختلف مناطقی غاروں اور پرخطر پہاڑوں شگاپوں میں چھپے ہوئے تھے کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائی عبی زمزم روزانہ زمزم کے دو لاکھ سے زیادہ کین تیار کر رہے ہیں کنگ عبداللہ پروجیکٹ ایک زکٹیو ڈائریکٹر انجنیر احمد قرقی نے کہا ہے کہ ادارہ ترجمان کے لئے عبی زمزم کے روزانہ دو لاکھ کین تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے ادارہ کا ایک گودام بھی ہے جہاں 20 لاکھ سے زیادہ کی عبی زمزم کین محفوظ کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ عبی زمزم روزانہ پروجیکٹ نے پانڈا اور آن لائن ایپ منصدہ کے توسط سے 7 لاکھ سے زیادہ زمزم کین مارکیٹ کے حوالے کیے ہیں منصدہ ایپ کے ذریعے پانچ لیٹر والا کین ساڑھے سات ریال میں مہیا کیا جا رہا ہے کیم کے علاوہ ہوم ڈیلیوڈی سرویس اور کین کو پلاسٹک اور کار میں محفوظ کرنے کی چارجر شامل ہوتے ہیں حال میں سوشل میڈیا پر خانون نافذ کرنے والے ادارہ کاروں کو غلط الخابات سے نوازنے والا سعودی گریبتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ایک سعودی مواطنے سوشل میڈیا پر خانون نافذ کرنے والے ادارہ کی ہلکاروں کے لئے غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہوئے ویڈیو افلوٹ کی تھی پولیس نے ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شناحت کر کے اسے گریبتار کر لیا گیا ملزم کی عمر تیس برس کے قریب ہے جدہ بلدیہ کی ٹیم نے شہر کے جنوبی علاقے میں رمضان کے دوران قصد سے کائے جانے والے سموزوں کی پٹیاں تیار کرنے والے کارہانیں سیر کر دیئے ہیں افلوٹ کے مطابق بلدیہ کی تبتیشی ٹیم نے شہر کے جنوبی علاقے میں چھاپا مارا جہا غیر ملکی کارکنان افزانی صحت کے حلاف رمضان میں کسرت سے تیار کی جانے والے سموزوں کی پٹیاں بناتے تھے کارہانے میں جا با جا حشرات الارد کا برمارتی جس کے وجہ سے وحی تیار کی جانے والے اشیاء خردنوش بھی خراب ہو گئی تھی مگر غیر ملک کارکن انہی پٹیوں کو پیک کر کے مارکیٹ میں پروخت کرتے تھے مکہ مکرمہ بلدیہ نے شہرات کی بٹی پر چھاپا مار کر غیر ملکی گوگر اپتار کر لیا ہے بٹی سے ایک ہزار لیٹر نشعہ اور مشروب طلب کر دیا گیا ہے جو پروخت کے لیے تیار تھی مکہ بلدیہ کے مطابق حیال حسینیہ میں واقعہ ایک گسٹ ہاؤس کے مطالق اطلاع میری تھی کیا حق کوئی غیر قانونی شرگر میں ہو رہی ہے بلدیہ نے کہا ہے کہ تبتیشی ٹیم نے کولیس اور ادارہ عمر بن معروب کی حرکاروں کے تعاون ایک ہزار لیٹر شراب ضبط کرنے کے بعد طالب کر دی ستسی حالی ڈرم ضبط کیا گئے جنہیں شراب تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جبکہ چار ڈرموں میں کچھ شرابتی جسے ابھی پکایا جانا تھا سعودی وزارت صحت نے کہا کہ وزارت صحت کے ٹیموں نے اب تک تین لاکھ باون ہزار پانس سو پچپن اپرات کا کورونا ٹیس کر چکا ہے وزارت صحت نے سعودی عرب میں کورونا وائرس کے تازہ صورتی حال سے مطارق تمام اداد شمار اپنے ویب سائٹ پر جاری کیا ہے وزارت صحت کی تربیاتا میڈیکل ٹیمیں تائب محافظے میں واقعہ بنی مالک کی باشرین دوکون نئے کورونا وائرس سے بچانے کے لئے مربوط پروگرام کے تحت ایک ٹیو ٹیسٹ مہم چلائے ہوئے ہیں منتقہ سیر اور ریاض بلدیہ نے حفاظتی تدابیر کے حلاف فرضی کرنے والے دکانیں اور تجارتی مراکز بند کر دیئے ہیں اخبار کے مطابق ریاض بلدیہ نے گوزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران کورونا سے بچانے کے لئے مقرر انتظامات نہ کرنے پر ایک تالیس تجارتی ادارے بند کر دیئے ہیں ان پر بالی جرمانہ لگائے گئے جبکہ ملکان کو مزید تعدیبی کاروائی کے لئے متعلقہ سرکار ادارے کے حوالے کر دیا گئے ہیں دوسری جارب اسیر بلدیہ نے حفاظتی تدابیر کے بابند نہ کرنے والے اب آشہر کا ایک مال اور پان تجارتی مراکز بند کرا دیئے ہیں